سلام علیکم ہم بات کریں گے خاجہ آصف کے حوالے سے خاجہ آصف آج نوے مٹ تک نیب کی تفتیشی ٹیم کے جواب دیتے رہے ہیں اور جواب کیا دیتے رہے ہیں وہ کاغذی شیر جو کہ نواز شریف کو جو فالو کریں گے وہ کون سے ان کے اندر جرہ تو ان کے اندر حوصلہ تو ہوتا نہیں جس طریقے سے ان سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پائے اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کی بارڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ اندر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ حال اس کے چہرے پر آیا تھا اور وہ خوف زدہ ہیں وہ گرفتاری کے خوف سے گرفتاری کے خوف میں مبتلا ہے اور آج بھی نوے منٹ اس نے جواب کوئی نہیں دیا صرف اور صرف نیب حکام کے پاؤں پکڑے ہیں اور منت سماجت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے اور میں جو نواز شریف ہے یا شریف خاندان ہے اس کی غلامی سے توبہ کر لیتا ہوں لیکن نیب اس بات پر راضی نہیں ہوئی نیب نے کہا کوئی پلی بارگیننگ نہیں ہوگی کیونکہ خاج آصف کے وقلاء کی یہ کوشش ہے پلی بارگیننگ ہو جائے پلی بارگیننگ سے ہمیشہ یہی مراد ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں منت سماجت کر لیتے ہیں یا آپ اپنی جان چھوڑوانا چاہتے ہیں تو تب آپ پلی بارگیننگ کی طرف جاتے ہیں اور پلی بارگیننگ میں جانے سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ گلٹی ہیں آپ نے جرم کیا ہے اور اب آپ اس جرم سے اور سزا سے بچنے کے لیے لے دے کر کے اپنی جان چھوڑوانا چاہتے ہیں کیونکہ قانون میں اس کی گنجائش ہے لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں اس طریقے سے نہیں کہ جو بھی جرم کرے اور اس میں سے اگر اربوں روپے کمائے تو کچھ کروڑ روپے دے کر وہ اپنی جان چھوڑوا لے یہ ہمیشہ یہ ہرگز ایسا طریقے کار نہیں ہوتا جیسے ہمارے جو اسلامی کے لاؤں ہے اس میں اگر قتل ہو جائے تو قتل کے بعد دیت کا قانون تو ضرور ہے کہ جو وکٹم فیملی ہے یا جو فوت ہو گیا ہے جس کی ڈیٹ ہوئی ہے اس کی فیملی اور اس کے جو ولی ہیں ان کو آپ خون بہا دے کر آپ اپنے آپ کو چھوڑوا سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کو دیت دلوائی جاتی ہے یا زبردستی معاملات کو دیکھا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ پلی بارگیننگ کا جو قانون ہے اس کو بھی میس یوز کیا جاتا ہے اور خاجہ آصف اب صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو معافی مل جائے خاجہ آصف کے خلاف چار دن پہلے زفر وال تھانے میں ایک اور درخواست فائل ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید نیب کی درخواست سے بھی بڑی درخواست ہے اور اس کا جو کنٹینٹ ہیں اور اس میں جو الیگیشن لگایا گیا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں خاجہ آصف سے خاجہ آصف کی آج نیب میں پیشی تھی اور یہ دوسری پیشی تھی پہلے بھی ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں اور آج دوبارہ پیش ہوئے ہیں اور نیب نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے 137 کنال کی جو ارازی ہے وہ غیر قانونی طور پر آپ نے سیل کی ہے کچھ اس میں ارازی ایگزیسٹی نہیں کرتی تھی آپ نے صرف اور صرف جالی ڈاکمنٹ بنا کر وہ غریب لوگوں کو لوٹا ہے اور غریب لوگوں کو آپ نے وہ زمین سیل کی ہے جو زمین ایکچولی ایگزیسٹی نہیں کرتی تھی اور یہ جو سیالکورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ اس کینڈل میں آج گیا تھے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اس میں جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے 137 کنال کا غبن کیا ہے آپ نے فراڈ کیا ہے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے جس کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو وہ میں نے نہیں کیا وہ میرے بھائی نے کیا ہے اور میری وائف بھی اس میں پارٹنر ہے اور میری ماں بھی پارٹنر ہے اس کیس کے اندر تو وہ صرف میں ذمہ دار نہیں ہوں باقی لوگ ذمہ دار ہیں اب خود آپ اندازہ لگائیں ایک تو یہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ جب ان کے خلاف جب یہ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں جب کوئی غیر قانونی کام کرنے لگتے ہیں تو یہ اپنی بیوی بچیوں کو بھی اس میں انوال کرتے ہیں اور ماں کو بھی نوال کرتے ہیں جیسے شریف برادران نے اپنی ماں کے نام زمینے کروائی ہیں جو غیر قانونی زمینے ہیں تو یہ خاجہ حاصل بھی تو انہی کا ماننے والا ہے اس نے بھی اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے اس سوسائیٹی کے اندر بطور مالک ہیں وہ اب جب ان کے نام کرواتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا قانون عورتوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے گنجیش مجود ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل جاتا ہے اور زمانت کی درخواست میں بھی ان کے لیے بڑی بڑا سکوپ ہوتا ہے تو یہ ظالم لوگ اس لیے ان کے نام کرواتے ہیں کہ اگر کل ہمارے خلاف کے انکواری ہوئی تو ہم تو ویسسائیٹ پہ ہو جائیں گے ان کا نام کریں گے اور ان کو قانون کے لیے کیوناز اور قانون میں جو ان کو اگزمشنز ہیں اس کا فیدہ ملے گا اور یہ لوگ جو انہوں نے حرام کمائے ہیں پھر ان سے کوئی پوچھے گا نہیں اور یہ اس طریقے سے بچ جائیں گے یہ ان کی بیڈ انٹینشن ہوتی ہے جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے ساتھ یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ریونیو آثورٹیز کے ساتھ مل کر جس طریقے سے وہاں پر غیر قانونی زمینوں کو شوق کروایا ہے کاغذوں کے اندر کہ وہ زمینیں اگزسٹ کرتی ہیں وہ آپ نے اپنے عہدے کو میس یوز کرتے ہوئے اور پبلک آفیس کو میس یوز کرتے ہوئے انفلونس کیا ہے اور ریونیو حکام سے آپ نے وہ غیر قانونی کام کروایا ہے ساتھ اس پہ یہ الیگیشن ہے اور یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے آس پاس کی جو غریبوں کی زمینیں تھی ان کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا ہے اور غیر قانونی قبضہ کر کے ان کو علل تللوں میں آپ نے وہ خریدی ہے اور کسی کو کچھ دیا ہے کسی کو کچھ نہیں دیا اور اس طریقے سے آپ نے بدماشی کے ذریعے اور اپنا اثر و رسول استعمال کرتے ہوئے اور مقامی پولیس کے ذریعے آپ نے یہ ساری بدماشی کی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس اور ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ نے جو پراپرٹی یہ جو پلارٹ ہیں وہ سیل کیے ہیں تو جو مارکٹ ویلیو تھی اس مارکٹ ویلیو سے آپ نے پچاس گناہ زیادہ آپ نے وہ سیل کیے ہیں اور اس کی آپ نے لوگوں سے غریب لوگوں سے قیمت وصول کی ہے اور آپ نے یہ جو الیگیلیٹی کی ہے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس ایک پبلک آفیس تھا اس کا انفلوئنس آپ نے استعمال کی اور آپ نے یہ ساری کساری کاروائی کی تو آج نوے منٹ کی جو تفتیش تھی اس میں خاجہ آصف ٹھوس ہو گیا وہ کاغذی شیر ثابت ہوئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اب وہ واپس آ گیا ہے اب نیب یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا خاجہ آصف کو اس سے کچھ اور ڈاکومنٹس منگوانے ہیں یا خاجہ آصف کی فیملی کو بھی اس میں انکوائر کرنا ہے ان سے تفتیش کرنی ہے یا ڈیریکٹ انکوائری شروع کر کے خاجہ آصف کو گرفتار کرنا ہے یا آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا خاجہ آصف کا مستقبل جیل میں ہے اور وہ صرف جیل میں اس کیس میں نہیں ایک اور کیس بھی خاجہ آصف کے گلے پڑ گیا اور وہ کیس ہے بلاسفیمی کیس پچھلے دنوں میں اس نے تقریر کی ہے اب ان بیچاروں کو یہ نہ تو علم دن کے پاس ہے نہیں یہ دین کے حوالے سے بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے اوپر انسان اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں عمران خان کے اگر زبان کہیں سے وہ زبان پسل جائے اور کوئی لفظ نکل جائے تو یہ اس کو ایسا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اور یہ پنجاب اسمبلی میں جا کر مزمتی قراردادیں بھی جمع کرواتے ہیں اور ایک ایشو کو ہمیشہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی سے یا زبان پسلنے سے کسی سے کوئی جملہ نکل گیا ہے تو ہم اس کو پر پردہ ڈالیں گے کیونکہ ہماری محبوب شخصیت کے بارے میں یہ سارا کچھ ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر انسانیت ہے نہ اسلام ہے نہ مذہب ہے یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان جو ایموشنل اور سینسٹیو میٹرز ہیں ان کو اچھالتے ہیں اور صرف اور صرف اپنا ذاتی فائدہ سوچتے ہیں اب ان سے یہ ہوا ہے کہ وہ عمران خان کی تو زبان پسلتی ہے انہوں نے تو اپنی ایڈیالوجی سامنے رکھ دیا ہے اور وہ ایڈیالوجی یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا نیشنل اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ اسلام میں اور باقی مذہبوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ جملہ کہا ہے اور اس کو اوپر اس کا سیاک و سباک ہے اب میں ان چیزوں کو اس لیے نہیں دہورانا چاہتا کہ آپ لوگوں نے جو تقریر ہے جو ان کی نیشنل اسمبلی میں وہ آپ نے پچھلے دنوں سنو ہی ہوگی اب وہ صرف یہ ایک جملہ نہیں ہے اس کے سیاک و سباک میں مضمون بھی یہی ہے اور وہ اپنے آپ کو فلوسفر بھی جس بات کا آپ کو نہیں پتا آپ اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں ایسے میں ایک زفروال کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے ایک درخواست فائل کی ہے زفروال تھانے میں اور کہا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے اور توہین اسلام کیا ہے اور اس نے جہاں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک اسلام کو باقی مذہب کو اوپر فوقیت دیتا ہے اور اللہ پاک جگہ جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام باقی مذہب جیسا نہیں ہے بلکہ افضل ہے اور اسی وجہ سے جب آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر رہے تو اس کے بعد باقی عدیان وہ ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ اب اس دین کو مانو اور ان دینوں کو چھوڑ دو ان مذہب کو چھوڑ دو تو یہ افضل ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام بھی اور باقی مذہب بھی یہ سارے ایک جیسے ہیں اس وجہ سے اس کے خلاف درخواست فائل ہوئی ہے زفر والتانے میں جو متلکہ ایسد چو ہیں فہد گجر ان سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ درخواست محصول ہوئی ہے اس درخواست کے اندر کافی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے اور کوڑ کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بھی توہین ہے یہ مذہب کی بھی توہین ہے اور آقل اللہ علیہ السلام کی جو آدیث مبارکہ ہیں یہ اس کی بھی توہین ہے اور توہین مذہب اور توہین اسلام کی کاروئی کی جائے اور ان کے خلاف پرچہ درش کیا جائے کیونکہ یہ ایسد چو کے اختیار میں نہیں ہوتا ایسد چو نے یہ درخواست مارک کر دی ہے ڈی پیو ناروال کو ڈی پیو ناروال کی طرف سے اب اس کے اوپر رسپونس آئے گا اور رسپونس آنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ خاج حاصف کے خلاف یہ بھی درخواست فائل ہوگی اور اس کے اوپر بھی کاروئی ہوگی آپ دیکھ لیں اگر کوئی غریب ہے اگر کوئی کرسچین ہے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی ان کے اوپر بہتان لگاتا ہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے اگر تو کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا تو ہمارے قانون نے لکھ دی ہے اور گستاخ کے لیے ہمارے قانون میں اور ہمارے دین میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ تو کیٹاگوریکل ایک معاملہ ہے لیکن اگر کوئی کسی کو پر بہتان لگاتا ہے صرف اپنی ذاتی دشمنی کے بنیاد پر کسی کو پر بہتان لگا کر اس کو لوگوں کی نظر میں اور قانون کی نظر میں گناہگار قرار کروا دیتا ہے تو وہ تو خود بزاعت خود ایک ضرم ہے اور بہتان لگانا ہمارے جو اسلام ہے اس کے اندر از خود ایک گناہ ہے تو ہمارے جو مولوی ہیں فضل الرحمن جیسے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی باتیں کرتے ہیں نہ تو ہمیں کوئی خادم رضوی صاحب کی پریس کانفرنس نظر آئی ہے نہ ہمیں کوئی مولانا فضل الرحمن کی کوئی پریس کانفرنس نظر آئی ہے نہ ہمیں سراج اللہ کی کوئی پریس کانفرنس نظر آئی ہے یہ جو دین کے ٹھیکے دار ہیں اور ان کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں یہ جو دین کی دیفنیشن کرتے ہیں یہ بھی اپنے مقاصد اور اپنے مائنڈ کے مطابق کرتے ہیں اگر خاجہ آصف نے یہ بات کی ہے جو کہ ریکارڈ پر ہے تو کیوں نہیں آپ خاجہ آصف کے خلاف بول رہے کیونکہ جو مذہب کی توہین کرے گا تو اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے پر کیا آگے ایڈولپمنٹ ہوتی ہے نیب کے کیس کے حوالے سے بھی اور جو خاجہ آصف کے خلاف توہین مذہب کی درخواست فائل ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہمارا رابطہ ہے زفروال میں جن لوگوں نے یہ درخواست فائل کی ہے اور وہ درخواست اس کی کوپی وہ ساری تیزیں اویلیبل ہیں اب صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر اس طریقے سے سیاست ہوتی رہے گی اور الزامات کی بنیاد پر سیاست ہوتی رہے گی تو شاید پاکستان آگے نہیں چل سکے گا اور یہ جو کرپٹ مافیا ہے ایک تو انہیں ملک لوٹا ہے ملک لوٹنے کے علاوہ یہ اپنے آپ کو جھوٹا فیلوسفر سمجھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسا یہ کسی امریکن یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ اور اس حد تک یہ جھوٹے ہیں کہ یہ اگر ان کو تقریر کرتے ہوئے مذہب کے خلاف کو بات بھی کرنے پڑ جاتے ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کیونکہ یہ مذہب کو جانتے ہی نہیں ہیں ہمارے جو آرٹیکل سسٹی ٹو ہے سسٹی تھری ہے جس کی بیسک ضرورت ہے کہ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور کردار میں اس کے پاس اسلامی تعلیمات کا علم ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں سارا کچھ الٹا ہے اور وہ نظام چلتا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کیسز کے حوالے سے جو بھی مزید کاروائی ہوگی یا جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات